حامداً ومصلیاً اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدو فینا لنا دینہم سب لنا صدق اللہ العظیم برادرانِ اسلام شہدہِ اسلام کا سب سے پہلے مزداق اور اولین درجہ رکھنے والے صحابِ قرآن کی مقدس جماعت ہے جن کی طبیعت میں اللہ نے شوقِ شہادت کا جذبہ پیدا کیا تھا پھر شوقِ شہادت میں اللہ کی رحمِ گردن کا تانے سے کبھی گریز نہ کیا بے خوف و خطر میدانِ جنگ میں کوت پرتے تھے نہ مال کی پرواہ نہ جان کی پرواہ نہ اولاد کی پرواہ نہ باغت کی پرواہ صرف اور صرف ایک ہی اعلان ایک ہی آواز اللہ کی رحمِ اپنی جان کو قربان کر کے جام شادت نوش کرنا چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وطن سے بے وطن ہو رہے گئے حضرت عمار بن یصر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جا رہا گئے حضرت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو انگار روپر لکھایا جا رہا گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر پتر رکھے جا رہے گئے الگرد یکے بات دیگریں صحابہ اکرام حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے گئے دیکھتے ہی دیکھتے باری آ جاتی گئے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضروں کا رز کرتے ہیں اے میرے بھتیجے اب صبر کا فیمان اب صبر کا فیمان لبریز ہو چکا ہے آپ کو وقت برداس جواب دے چکے گئے اس لئے مجھے آپ عزادت دیجئے میدان کارزار میں جا کر جنگ میں شریک ہو کر جا مشہدت نوش فرماؤں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چچا تھوڑا پھر جاؤ سیدنا عزت عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اے میرے لادلے بھتیجے آپ ہر ایک کو عزادت دے رہے ہیں آخر مجھ کو کیوں عزادت نہیں دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنتَ سُنُوا لِيَبِ آپ تو میری ابو کی جگہ پر گئے حتیٰ کہ ایک موقع پر آبی نے فرمایا تھا اے محمد جب تجھے تیرا ابو یاد آجائے تو مجھے دیکھ لیا کرو کیونکہ میرا اور تمہارے ابو کا چارہ اللہ نے ایک سا بنایا ہے آبی نے کہا تھا اے محمد گبرانے کی ضرورت نہیں جا تیرا پسینہ بھائے گا وہ حمزہ اپنا خون دہا دے گا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا حافظ سیدنا حضرت عمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں فی امان اللہ یا محمد سیدنا حضرت عمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبے کو دیکھ کر کب کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احزازت دے دیتے ہیں حضرت عمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار کی طرف چل پرتے ہیں کفار کے مقابلے میں جہاں کے لیے اتر جاتے ہیں جہاں شروع ہو جاتی ہے چنانچہ ایک وقت آتا گئے جب حضرت عمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں حضرت عمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کر کے کلیجہ کاب جاتا ہے دماغ فل ہو جاتا گئے کلم رک جاتا گئے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو دیکھ کر فرماتے ہیں اے میرے پروردگار میرے چچا کی لاش کا کیا حال کر دیا گیا پاؤں کار دیئے گئے انگلیاں کار دی گئی زبان کھیچ لی گئی آنکھیں نکال دی گئی آنکھیں نکال دی گئی الگرد پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے گئے پہچاننے کے لیت نہیں رہے دیا کوئی سناخت باقی نہ ہوئی اللہ اللہ اسی دوران حضرت عمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن پہ استی گئے جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ یہ حمزہ کی عالت کو دیکھ کر روئے گی چلائے گی چیخیں مارے گی ماتن کرے گی نہ جانے بھائی کی آدمے کیا جا کرے گی لیکن قربان جائیے اس مرد مجاہد کی غلط مند بہن پر جو کہ نہ روئی نہ چلائی بلکہ صبر و استقامت کا صبر و استقامت کا پہاہ بن کر کہنے لگی بھائی جاؤ جنت کی حضوریں تمہارے انتجار میں ہیں مجھے کہنے دیجئے حضرت اندر رضی اللہ عنہ ان کی اشادت ہونا ٹکوئے ٹکوئے دشمن اسلام سے لگنا یہی وہ قربانی گئے جس کے ذریعے آج ہی اسلام ہم تک آیا اور آج ہم شہدہ اسلام کے صدقے میں دولت سے مالا مال گئے اور آج سر اٹھا کر چل رہیں گے اس لئے میرے دوستوں آج ہمیں بھی شہدہ اسلام اللہ تبارک وطاللہ ہمیں بھی شہدہ اسلام کے عظمت بہدہ فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین